اسلام علیکم ہیلتھ آبشاد کی جانب سے طبیب آزم نور مجسم کی میزبان رشیدہ سلیمان آپ کو پچھنا کے مطلق مفید معلومات پیش کرتی ہیں پیارے نبی کی پیاری باتیں اسلام علیکم ہیلتھ آبشار میں آج ہم آپ کو ازہ جامہ کا اصادوم پیش کریں گے یہ ایک بہترین لاج ہے جس پر عمل کر کے آپ سندھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھنا کے مطلق حدیث حضرت انس من مالک رضی اللہ کو کہتے بے سنا کہ قولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدایت فرمائی کہ میں اس رات جس رات مجھے مراج میں لے جایا گیا جب بھی کسی گروہ پر گزرتا تو وہ گروہ کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اجامت کا حکم دو ابن ماجہ چونتیس اناسی غلیقا بالہجامتی یا محمد جامعہ ترمزی پچھنے لگانا زوری جانو اے محمد جامعہ ترمزی دو سو چون حضرت ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احنا جاما وعطال حجاما اجرہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا رجام کو اس کی اجرت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھنا ابو طیبہ رضی اللہ نے لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اجرت دو سائے غلہ دے جانے کا حکم فرمایا اور اپنی غلاموں سے گفتگو فرمائی انہوں نے ابو طیبہ رضی اللہ کا حصہ کم کر دیا آپ نے فرمایا جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں سے بہترین پچھنا لگا کر علاج کرنا ہے صحیح بخاری ایک سو چھبیس دس تم نطور کمحدہ پر جسے فاصل راس کہتے ہیں پچھنا لگانا اہم سمجھو اس لیے کہ اس حجامت سے پانچ بیماریوں سے نجات ملتی ہے اس میں سے ایک جزام بھی ہے پچھنا لگانے کا موسم اور ایام ہر مہینے کی بہترین تاریخ پچھنا لگانے کے لیے سترہ یا انیس یا اکیس تاریخ ہے جامعہ ترمیزی بیس چوبن حجامت کے لیے ہفتہ کے دنوں کا توین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ جس نے بودھ یا سنیچر کے دن پچھنا لگوایا پھر اسے جلد میں فیدی یا برس کا مرض ہو گیا تو اسے خود کو ملامت کرنا چاہیے بہیکی تین سو چالی پچھنا لگواو دو شمبہ اور سے شمبہ کو اور چار شمبہ کو سنگیا نہ کھنجواؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منگل کو خون کا دین ہے اس نے ایک ایسی کھڑی ہوتی ہے جس میں خون تھمتا ہی نہیں سنن ابو دعوت اٹھتیس باسٹھ روزہ دار کیلئے پچھنا لگوانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھتے ہوئے بھی پچھنا لگوایا بخاری چار سو پچھپن باب الحجامہ ناظرین سامین آپ کو الحجامہ پچھنا سنگیا حجامت اور کوپنگ تھراپی کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی یہ ایک ہی طرح کا علاج ہے جس کے مختلف نام ہیں اسے انگریزی میں کوپنگ تھراپی کہتے ہیں جو چین اور یورپ میں بہت مقبول ہو رہا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم تو ساڑھے چودہ سال پہلے ہی دے دیا تھا لہٰذا آپ اس علاج کو ضرور اپنائیں اور ازمائیں ہمارا پورگرام کیسا لگا ہمیں میل کی ذریعے ضرور بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی دوستوں میں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آپ کی میزبان رشیدہ سلیمان خدا حافظ جزیں سلیمان 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 رشید نہیں ispering رشید نہیں